نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا آج کے ویڈیو میں آج باستو میں جس وشے پہ ہم بات کرنے والے ہیں جس سبجک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے نورتھ ایسٹ ڈیریکشن نورتھ ایسٹ جو رپریزن کرتی ہے ہمارے آئیڈیاز کو ہمارے وزن کو ہمارے وزن کو جو ہمارے کو ایک شکتی دیتی ہے ہماری انٹویشنز کو کریکٹ کرنے کی جس سے کہ ہمارے جو نئے نئے آئیڈیاز ہیں ان کو ہم رائیڈ جگہ پہ ہماری جو انسائیڈ ہے اس کو رائیڈ جگہ پہ یوز کر سکیں اگر یہ ڈیریکشن آپ کی کسی بھی ریزن سے ڈیسٹرب ہے یا اس میں کوئی دوش ہے تو بلتے ہیں نا کہ بدھی کام نہیں کر رہی کچھ بھی نئے وچار ڈنگ سے نہیں آ رہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مطلب نورتھ ایسٹ میں آپ کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دوش ہے گھر میں بیماری ہے ایک ریگولر میڈیسن مطلب کوئی بھی پریوار میں مطلب چل رہی ہے کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے گھر میں اس کا بھی ایک بہت بڑا دوش جو ہے وہ ہمارا نورتھ ایسٹ ڈیریکشن سے آتا ہے اس کا ریزن کیا ہے آپ کے نورتھ ایسٹ ڈیریکشن میں کہیں نہ کہیں اگنی تطور موجود ہے کسی نہ کسی ایلیمنٹ سے یا تو آپ کی کچھن وہ ڈیریکشن میں ہے یا آپ نے وہاں پر کوئی نہ کوئی ریڈ کلر ریڈ کرٹین ریڈ سوفا یا کچھ نہ کچھ آپ نے ریڈ کلر یوز کیا ہوئے جنرلی ہم بولتے ہیں نورتھ ایسٹ میں ہمارا مندر ہونا چاہے تو بہت لوگ وہاں پر مندر تو بنا لیتے ہیں بہت مندر میں لال کپڑا یوز کر لیتے ہیں تو وہ رائٹ نہیں ہے دوستو تو آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے اگر آپ کا وہاں پر کچھن ہے جہاں پر آپ کا اگنی تتو آ گیا ہے جس سے ہمارے گھر میں بیماریاں آتی ہیں وہاں باتھ روم آ گیا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی بولتے ہیں کہ اگر وہاں نورتھ ایسٹ ڈیریکشن میں آپ کا باتھ روم آ جاتا ہے تو آپ کو سب سے بڑی دکھت گھر میں کینسر آنے تک کی نوبت آ جاتی ہے اگر وہاں پر آپ کا کچھن ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے گیس سٹوف کے نیچے گرین کلر کا سٹون ڈال دینا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے لیکن ایک اور بات دیان رکھئے اگر آپ نورتھ ایسٹ میں اگنی تتو کو بیلنس کر رہے ہیں گرین کلر کا پتھر لگا کے تو آپ کو اپنے ساؤتھ ایسٹ ڈیریکشن میں جو آپ کا کیش فلو کا ڈیریکشن ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں ریڈ کلر ایڈ کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے دوسرا اگر یہاں پر ٹوائلٹ آ گیا ہے یہاں پر ٹوائلٹ سیٹ کر آ جاتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے بات ایک small remedy بتاتا ہوں جو اگر کوشش کر سکیں کہ دوسرے bathroom use کر کے یہ bathroom آپ shut کر دیں بات پھر بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو یہاں پر آپ اکھا salt جاڑا نمک جو آتا ہے نمک رکھئے تھوڑا کپور رکھئے اور کچھ crystals آتے ہیں وہ رکھئے crystals نہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ salt رکھئے وہ ایک remedy ہے یہ bathroom کی negativity دور کرنے کے لیے دوسرا تبھی آپ کے مند میں اگر ایسا چل رہا ہے کہ بہت زیادہ اُتھل پتل ہے بہت زیادہ منتھن چال ہوئے دیماغ میں ویجاروں میں اور right decision نہیں لے پا رہے ہیں چیک کیجئے آپ کے یہ direction میں washing machine تو نہیں پڑیے کیونکہ washing machine کا کام ہے churning جس کوئی بھی چیز جو churning دیتی ہو جو motor وہ اگر وہاں پڑیے تو آپ کے مند میں اُتھل پتل بہت رہے گی آپ کو ideas تو آ رہے ہیں بڑا آپ ان کو grab نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو opportunities تو مل رہی ہے بڑا آپ ان کو grab نہیں کر پا رہے ہیں تو جب اچھا ہے کیجئے گا آپ کے north east میں شاید dustbin رکھا ہوا ہو تو وہاں سے dustbin ہٹا دیجئے یہ direction ہمارے لیے سب سے best ہے ہمارے پوجا room کے لیے ہمارے meditation room کے لیے کیونکہ اگر ہم وہاں meditate کرتے ہیں وہاں دھیان لگاتے ہیں تو ہم اپنی buddhi میں اچھی vibrations ڈالتے ہیں یہ direction آپ کے meditation کے لیے آپ کے پوجا کے لیے آپ جس بھی بھگوان کو مانتے ہیں آپ رام کو مانتے ہیں آپ جیزس کو مانتے ہیں آپ وائے گروہ کو مانتے ہیں آپ اللہ کو مانتے ہیں جس بھی بھگوان کو آپ مانتے ہیں وہ بھگوان کو یاد کیجئے وہاں پہ meditate کیجئے تو آپ کی buddhi جو ہے وہ سوست رہے گی اور آپ کو ایک بات دھیانت نہیں ہے یہ direction میں آپ کا meeting room آپ کے office میں بہت ہی بڑیا رہے گا آپ کا living room آپ کا living room یہ main direction میں بہت اچھا رہے گا آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ north east direction کو آپ جتنا کھلا رکھ سکیں جتنی light جتنی بڑی windows آپ یہاں ڈال سکیں کیونکہ صبح جو ہمارا صورت آتے ہیں تو جو ان کی کرنی یہ direction میں آتی ہیں وہ بہت ہی positive ہوتی ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اس direction کو آپ جتنا کھلا رکھ سکیں وہ بہت اچھا رہے گا سمسکار دوستو